بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو میر چینل کچن و فیرو آج آپ کے ساتھ آلمنڈ ملک زافران ملک رسپی شیئر کروں فل اف اینرڈی اور موسٹ ہیلڈی دودھ کی رسپی ہے جو میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں گی تو چلے اپنی رسپی کو شروع کرتے ہیں یہاں پر میں سب سے پہلے دو کپ دودھ کے شامل کروں گی اور اس کو وائل کروں گی اور بادام میں نے اوور نائٹ سوک کر لیا تھے اس طرح پانی میں اور اب یہ بلکل جو ہے ان کا چلکہ جو ہے بہت سوفٹ ہو چکا ہے آرام سے تر جائے گا اور تھرڈ سٹپ اس گرائنڈنگ آلمنڈ کا سمودھ پیسٹ چاہی ہے یہاں پر مجھے تو میں اس میں تھوڑا سا دودھ اٹھ کروں گی یہ لیں جو آلمنڈ پیسٹ ہے بلکل ریڈی ہو چکا ہے اس کو میں اب دودھ میں شامل کروں گی اور بہت اچھی طرح سے اس کو ساف کروں گی تھوڑا سا اس میں پانی لے دودھ شامل کر کے اور اس کو اچھی طرح سے میں ساف کروں گی تاکہ کچھ بھی ضائع نہ جائے اس میں نمبر فورت میں میں کیا کروں گی یہاں پہ زیفرون ایڈ کروں گی سیفرون جو ہے یہ بلکل ہاف پینچ لوں گی یہاں پہ تین آدد چھوٹی لائچی شامل کر دی اس میں اور ایک بہترین خوشبو کے لیے یہاں پہ میں جو چینی ایڈ کروں گی یہ میں نے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ایڈ کی ہے آپ یہاں پہ چاہیں تو زیادہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں بس اس کو اچھی طرح سے پکنے دوں گی یہاں پہ میں اور یہ جو دو کپ دودھ میں نے شامل کیا آپ کو پین میں نظر آرہا ہے اس کو آپ نے یہ ون لیٹر دودھ اس میں مزید آپ ایڈ کریں گی اور اس میں آپ شوگر بھی ایڈ کر لیں چاہیں تو آپ اسی سٹیپ میں یہاں پہ ہی شوگر جو ہے وہ ایڈ کریں ہائی فلیم پہ میں نے اس کو اونلی ٹین منٹس اسی طرح سے پکایا ہے اور میں نے ساتھ ساتھ اسی طرح میں اس کو چمچے کی مدد سے پھینٹتی رہی ہوں اور اب یہ دیکھیں اپنا کلر جو ہے بلکل چینج کر جکا ہے اور اس کی کوشبو سے نکل آئی ہے ہماری ریسپی بلکل ریڈی ہے تو بس اس میں آئیس کیوب ایڈ کریں اور اس کو انجوائی کریں دودھ میں آپ اس کو ایڈ کر کے اس کو زیادہ بنا سکتے ہیں ریسپی پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھی گا اللہ حافظ